بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام سمیر علی نارد میں نائنٹ کلاس کا ساتھ شاگر دوں میرا ٹاپک ہے عقیدہ رسالت عقیدہ رسالت کی لفظی معنی اور مخوم لفظ نبوت نبوت کی معنی ہے لفظ نبوت نبوت سے معنی ہے جس کی لفظی معنی ہے کہ خبر بات چیت اور نبوت خبر پہنچانے والے کو نبی کہا جاتا ہے جس کی جمع ہے جس کی جمع نبی کی جمع انبیاء ہے اور رسالت رسالت لگت میں پیغام پہنچانے کو رسالت کہا جاتا ہے اور رسالت رسول جس کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے اسے رسول کہا جاتا ہے جس کی جمع ہے رسول اور عقیدہ رسالت اسلام کا دوسرا اور اہم عقیدہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اپنا بات چیت کرتا ہے اور ان کے ذریعے اپنے مومنوں کے پاس اپنا پیغام پہنچاتا ہے ان کی اجات کرتا ہے اور انہیں اپنے فرض بتاتا ہے ان کی عطاعت و عقبہ کرتا ہے اور یہ سب کچھ جس شخصیت کی وجہ سے ہوتا ہے اسے نبی یا رسول کہا جاتا ہے اور نبی اور رسول کی حیثیت رسالت سے پہلے بھی اس کے قوم اور اس کے ملک میں پہلے بھی اس کی حیثیت عالی ہوتی ہے اور رسالت کے بعد اس کی اور بھی حیثیت بڑھ جاتی ہے اور وہ تمامی رحم دل پاک زبان ہوتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ حضر کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان پر ہمارا فرض ہے کہ ان پر ایمان لائیں اور وہ سب ہمارے نبی ہیں انہیں مانیں اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کریں کہ اس کے سامنے ساری دنیا کی ہماری محبتیں جو ہیں وہ کم پڑ جائیں اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطاعت کریں اس کے فرض بچڑیں فرضوں کو مانیں اور ان کی سنت پر چلیں مہربانی